سو بھائی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں لومینس برانڈ کا سولر پینل جو کی میں نے ایکسل سائج میں لیا ہے اسے یہاں پہ دور سائج کے دو پینل ہیں یہ اس کا وارنٹی کارڈ ہے اور یہاں پہ کچھ اور ڈیٹیلز بھی دی گئی ہیں اس ایک پینل کا پیک پاور ہے 384 وارٹ اینڈ پیک وولٹ ہے جس کا لگ بگ 42 وولٹ ہے اور یہ 9 ایمپیئر کا پیک کرنٹ بھی جنریٹ کر سکتا ہے کچھ اور ڈیٹیلز بھی دی گئی ہیں موڈل نمبر اور پرائیس لکھا ہوا ہے یہاں پر 30,000 اس کا میکسیمم ریٹیل پرائیس دیا گیا ہے اس پر پر مجھے یہ ایک ایک پینل لگ بگ 15-15,000 روپے کے ملے ہیں تو پرائیس کافی زیادہ لکھا رہتا ہے اس پر لگ بگ دگنا پرائیس لکھا ہوا ہے اس پر پروجیکٹ پرپس کے لیے اسے بنایا گیا ہے پر اب دومیسٹک یوز کے لیے بھی اسے آپ لے سکتے ہیں اب اسے اوپر لے جایا جا رہا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے دو لوگوں کی ہیلپ لینی پڑ رہی ہے کیونکہ اس کا سائج کافی لمبا ہے اور اوپر جو گلاس لیئر ہے وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے تو یہ بیکار ہو جائے گا اس لیے یہ بنا گرائے ایک دم سعودھانی کے ساتھ اسے اوپر لے جا رہے ہیں اب دوسرا والا پینل بھی اوپر لیا جا رہا ہے تو یہ دو پینل کے ساتھ ساتھ ایک بیٹری کا سیڈ بھی لیا ہے یہ دونوں پینل بہت آرام سے ایک بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں اور میرے گھر کا جیادہ تر لوڈ یہ آرام سے اٹھا لے گا اب الیکٹریشن بھی آ گیا ہے جو پورے سولر سیٹ اپ کو گھر میں مین لائن سے جھوڑے گا ساتھ میں دو ہلپر بوائز بھی ہیں تو انہوں نے پلیس اور ڈائریکشن بتا دیا ہے جہاں سے سن رائز سے سنسٹ تک اس پر ریس پڑتی رہیں گی ایک بیٹری دو پینل کے سولر سیٹ اپ سے آپ گھر میں دو تین فینس اور لائٹس آرام سے جھلا سکتے ہیں ساتھ ہی فریج اینڈ ٹی وی کا بھی یہ لوڈ آرام سے بینہ دکت کے اٹھائے گا اب یہاں پر اسے یہ وائر سے کنیکٹ کریں گے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ایک بیٹری اور لگا لیں تو آپ اسے موٹر یا پمپ بھی چلا سکتے ہیں اور اگر ایسی بھی سولر سے چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو فور بیٹری اور سکس پینل لگوانا پڑے گا اب یہاں پر دونوں پینل کو سیریز میں کنیکٹ کر دیا گیا ہے اب دونوں ہی پینل کو ایک ایک وائر سے جوڑ کر نیچے باٹم سے کنیکٹ کریں گے اگر بیٹری کے پرائس کی بات کرو تو لومینس کی سولر بیٹری لی ہے میں نے اور اس کا بھی پرائس لگ بک پندرہ ہجار کے ایراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک ایم پی پی ٹی ایس ایمیو مشین بھی لگے گی اور اس کا بھی پرائس پانچ سے آٹھ ہجار کے بیچ رہے گا تو یہ پورا سیٹپ لگ بک پچپن سے ساٹھ ہجار روپے کے بیچ پڑتا ہے اور بعد میں اگر آپ چاہیں تو اس میں بیٹری اور پینلز بھی ایڈ کروا سکتے ہیں لیکن میرے گھر کا لگ بک زیادہ تر کام اسی سے ہو جائے گا تو وائرز کو اچھے سے کنیکٹ کر کے نیچے تک پہنچا دیا گیا ہے اب آج تو سام ہو گئی بھائی کل سے یہ ٹوئنٹی فور آور سولر الیکٹسٹی دے گا اور دن بھر میں اتنا چارج ہو جاتا ہے کہ فل نائٹ یہ آرام سے چلتا رہے گا اب یہاں بیٹری کو بھی کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بلو کلر کا جو ایس ایم یو مسین ہے یہ آٹومیٹکلی پاور سپلائی مینج کرتی ہے تو یہ مسین کافی یوسفل لیتی ہے یہ آٹومیٹکلی کرنٹ کو ٹرانسپر کرتی ہے اگر سولر پاور سے گھر کا سارا لوڈ چل سکتا ہے تب تک یہ سولر سپلائی ہی دے گا اور میٹر کی کرنٹ کو یوز نہیں کرے گا لیکن اگر ایسی سچویشن آتی ہے کہ سولر سے کام نہیں چل پا رہا ہے تو یہ میٹر سپلائی کی کرنٹ کو یوز کرنے لگے گا لیکن گرمیوں کے موسم میں تو سولر سے ہی گھر کا زیادہ تر کام چل جائے گا بجلی کی کافی بچت ہو جاتی ہے اس مسین سے اور آپ کو مینویلی آن آف نہیں کرنا پڑتا ہے تو یہ گائز آپ پورا سٹپ لگوا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا یا چینل کو بھی سسکرائب کر دینا یہ پائنل کے والٹیج ہیں یا بیٹری کے والٹیج ہیں سکتا ہے پائنل کے والٹیج کتنے نینجی بیٹری کے کتنے نینجی یہ سمجھے آپ کو دوس کی جنگلی سے ہونی سکتی ہے اندھا بتانا ہے صحیح ہے مین آپ کے لئے جو ہے یہ چارجنگ ایمپیر کتنے ایمپیر سے چارج کر رہا ہے پہلا تو یہ ہو گیا چارجنگ ایمپیر تو یہاں پہ دن میں جو بھی ایمپیر نکالے ہیں پانچ ایمپیر نکالے ہیں دس ایمپیر نکالے ہیں پاندرہ ایمپیر نکالے ہیں وہ یہاں شو کر رہا ہے جتنے ایمپیر سے وہ شارج کر رہے گا اتنا یہ بیجلی بچے گی آپ کی اس کے نینجی یہ لکھائی ایٹوڈے جو دن بھر میں جتنی بیجلی یہ سورت سے لے گا جتنی ایمپیر وہ یہاں شو کر رہے گا اگر اتنا آدھا یونٹ دن بھر میں بنایا وہ چاہے بیٹی کے اندر گئی ہو یا آپ نے یوز کریا ہو وہ یہاں شو کر رہے گا ٹوٹل یونٹ اگر دس دن ہو کے دس دن پر یہاں نیچے دکھائے گا یہ دو چیزیں آپ کی دیکھنے لائک ہیں